مجھے پتا تھا کہ انہوں نے بارداد کر لی ہے مجھے پتا تھا ایک یا اس در ہونی تھی یا اگلے در ہونی تھی لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ ان چوروں کی غلامی کے نیچے رہنے اس سے بہتر ہے جنہ نہ رہا ہو میں یہ تیہ کر کے آیا اور میں جیسے ہی جیسے ہی ٹھیک ہوں گا میں پھر نکلوں گا سنگوں پہ پھر میں کال جوں گا پھر اسلام آباد کی میں کال دوں گا اس لیے کہ اس قوم کے اوپر اگر ان چوروں نے اور ان ظالموں نے حکمرانی کر لی ہے اور اگر ہم باحثیت قوم اس کو ایکسپٹ کر گئے تو اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا یہ بڑی خواب تھی اس لیے لاکھوں لوگ مرے نہیں تھے شہادتیں بھی ہوئی تھی میں لوگر میں بڑا ہوں ایک گھر بھی تھا جو ایس پنجات سے ہے جدن لوگوں کی قربانی ہیں عورتیں بچے جس طرح قتل عام ہوئی تھی یہ بڑی قربانی کے بعد ملک بنا تھا قائد عظم جب پاکستان لینڈ کیا انہیں تین ہفتے پہلے انہیں پتا تھا انہوں نے زندہ نہیں رہنا کسی کو نہیں بتایا کہ اگر دشمنوں کو پتا چل گیا تو انہیں پتا کہ اگر قائد عظم اگر قائد عظم فوت ہوگے تو یہ ملک بھی بنے گا کسی کو پتا نہیں چلنے دیا اور تین ہفتے پہلے لینڈ کرتے ہیں کراچی تو ایڈمیرل جو ان کا اسسسٹنٹ ہاؤ سے کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا تھا کہ میری زندگی میں پاکستان بنے گا اس لئے کی بنا پاکستان یہ چوروں کی ہم گلامی کریں یہ ظالموں کی جو لوگوں پہ تشدد کرتے ہیں آپ کو پتا ہے عظم سواتی کو جب اس کے پر تشدد کر رہے ہیں چہمین تریک انصاف عمران خان شاکت خانم سبطال لاہور میں اس پتنے اس کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگلے دن میں خلاف ادم اعتماد آ جاتی ہے اس مراسلے میں میری ہٹانے کی بات کی گئی تھی چھے یا سات مارچ کو ڈانرلو کا مراسلہ آیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم حکومت پہ تھے لیکن ہم نے کسی کو نہیں خریدا مشرف کے پاس این آرلو دینے کا اختیار نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ پھر ان لوگوں کو لانے کا فیصلہ کرتی ہے مجھے وزیربال یا گجرات میں ماننے کا پلانٹ بنایا گیا تھا اور ہماری پارٹی کو یہ لوگ ممی ڈیڈی پارٹی سمجھتے تھے ہمارے احتجاج میں لاکھوں افراد شریک ہونے لگے ہیں ان لوگوں نے مزائلین پر بھیڑ بکریوں کی طرح تشدد کیا زمنے الیکشن میں الیکشن کمیشن نے ان لوگوں کا ساتھ دیا